ہی ایوریون ویلکم بیک ٹو دی شنل کیسے ہیں آپ سب لوگ تو گائز آج میں آپ کے ساتھ ایک مست سے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو سردیوں میں خاص کر ہر ہفتے ہمارے گھر بنتی ہے تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے لیے ہے ایک کلو کے قریب ہے یہ عربیاں اور میں نے ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب مجھے ان کو لگانی ہے ایک سیٹی تو سیٹی لگانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ان کو کوکر میں ٹرانسپر کر لیا ہے تو فرینڈز اس ریسپی کو میرے طریقے سے بنا کر دیکھنا یہ بہت ہی یم بن کے تیار ہوتی ہے تو کوکر میں میں نے عربیاں ڈال لی ہے اور ساتھ میں ایک گلاس میں نے پانی کا ڈال دیا ہے اور ایک سیٹی آنے تک اس کو پکا لیا ہے اور بعد میں اس کو نکال کے میں نے اچھے سے اس کے جو شلکے ہیں ان کو اچھے سے پیل کر لیا ہے تو بعد میں ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ چاہے تو چھوٹے پیسز میں بھی کٹ کر سکتے ہو جس حساب سے آپ چاہیں اس حساب سے آپ کٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے عربیاں ہماری ہو گئی ہے سٹیم ہو کر تیار تو ہم نے اب ان کے لیے تڑکہ تیار کرنا ہے تڑکہ لگانے کے لیے سب سے پہلے میں نے دو میڈیم سائز کے انین اور چار سے پانچ ہری میرچ اس میں چوپ کر لی ہے تو چلیے چلتے ہیں تڑکے کی طرف اور تڑکہ لگانے کے لیے ہم نے ایک پین میں لی ہے دو لیڈر کے قریب ہے یہ آئل مسٹرڈ آئل فرنس فردہ جو میں اس کے میں مسالے ایڈ کروں گی یہ ہے کھڑے مسالے لال مرچ سابت دھنیا اور سابت میتھی ان کا بھی ایک اوثینٹک سا ٹیسٹ آتا ہے اس ریسپی میں آپ اسی طریقے سے ایڈ کرنا جس طریقے سے میں ایڈ کر رہے ہوں سب سے پہلے لال مرچ ان کو اچھ سے تڑکنے دیں اور اس کے بعد آپ ڈال لیے سابت دھنیا جیسے ہی سابت دھنیا اچھے سے ہو جائے تو دیکھو میں نے ڈال دیا ہے سابت دھنیا کو اچھے سے ہونے دینا ہے بلیک اچھے تو جیسے سابت دھنیا ہو جائے اس کے بعد آپ کو میتھی ایڈ کرنی ہے میتھی دانا جیسے آپ ایڈ کروکے اس کو ترند بادی آپ کو اس میں اونیر اور چوب کیوئی چلی ڈال دینی ہے تاکہ میتھی دانا پکڑوا نہ ہو جائے اور ساتھ میں تھوڑا سب نے ایڈ کیا ہے ایک چمچ کے قریب ہلدی پاودر کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیاج جلدی پک جاتا ہے گولڈن براؤن ہو گیا ہے ہمارا پیاج اس میں ڈال دی ہے میں نے ایک چمچ جیرہ پاودر تھوڑا سا ہنگ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی ڈالی ہے میں نے ہلدی تو بس ان مسالوں کو اچھے سے ملا لیں آپ جیسے ہی آپ کے مسالیں پک جائیں اس میں تھوڑا سی ڈالنی ہے کسوری میتھی سوری میتھی اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈالیں اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کسوری میتھی ڈالنے کے بعد اس میں ڈالنا ہے ہم نے جو ہم نے ارد میں اپنی سٹیم کی ہوئی ہے تو بس اربیاں کو اچھے سے دو تین منٹ تک اچھے سے مسالے میں ان کو ملا دینا ہے اور فرنس ان کو ملانے کے لئے آپ سپیچولا کا یوز کریں تو جیادہ بیٹر ہے کیونکہ اگر آپ پلچی کا یوز کریں گے تو یہ اربیاں ٹوٹنے کا خطر رہتا ہے کیونکہ یہ پکی ہوئی ہوتی ہے دو تین منٹ پکانے کے بعد آپ اس کو اگر اس طرح سے بھی کھائیں گے نا یہ بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنتی ہے ہم تو ہمیشہ ہی اسی طرح سے کھاتے تھے تو میں نے تھوڑی سی پریٹ میں کھانے کے لئے نکال لی ہے تو بس اب اس ٹیس پر مجھے ایڈ کرنا اس میں ایک گلاس پانی کا پانی ڈالنے کے بعد چار سے پانچ منٹ تک اس کو اچھے سے پکانا ہے ان اربیوں کو تحقیل میں جو پانی کے ساتھ جو مسالہ ہے اچھے سے رچ جائے ان کا اربیوں کا تو دیکھ سکتے ہیں آپ چار پانچ منٹ ہو گئے اس کے بعد مجھے ایڈ کرنی ہے اس میں لسی تو فرنس یہ لسی ہے میرے گاؤں سے آئی ہے تو یہ بہت زیادہ کیا بولتا ہے اس کو کھٹی ہوتی ہے تو اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک گلاس کے قریبے اگر آپ کی مٹھی ہے لسی تو دو یا تین گلاس بھی ڈال سکتے ہیں بس میں ایک گلاس کے اراؤنڈ میں اس میں ڈال رہی ہوں تو فرنس یاد رہے لسی ڈالنے کی طورت بعد اس کو کلوک بائز آپ اپنی کلچی کو گھمانا ہے تاکہ آپ کی یہ جو لسی ہے فٹے نا اس میں اربیوں کے ساتھ کلوک بائز اچھے سے گھماتے رہنا ہے تین سے چار منٹ تک جب تک ان کو اچھے سے بوائل نہ جائے تو بہت سے فردر اس کو اچھے سے جیسے آپ کو لگے کہ اس میں گوائل آ گیا ہے تو آپ اپنی جو لیڈر ہے آپ اس کو اس میں سے نکال سکتے ہیں اور ان کو اچھے سے چار پانچ یا دس منٹ جتنے دیر تک چاہیں آپ اس کو اچھے سے پکا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کی میری اربیاں بلکل بھی لسی ڈالن کے بعد فٹی نہیں ہیں اینڈمی میں بند کرنے کے قریب پانچ منٹ پہلے اس میں ایک چمت جیرے کا ڈال دوں گی جیرہ پاودر اور تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیاں تو فرنڈز اگر آپ اس ریسپی کو بنائیں گے اور میرے طریقے سے ہی بنائیں گے کھڑے مثالیں ڈال کے یہ بہت زیادہ ارثانٹیک ٹیسٹ کرتی ہے کھانے میں بھی یمی بنتی ہے چاول کے ساتھ کھائیں گے مکی کی روٹی کے ساتھ کھائیں گے چاہے آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں گے یہ بہت یم بنتی ہے ویڈیو اپساند آئے تو چینل کو سبسکتے ہیں